بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز میں ہوں تہام آزم خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے لیاقت پر کا جہاں دس سالہ یتیم بچی کے ساتھ چالیس سالہ شخص کی زبردستی شادی کی تقریب پولیس نے موقع پر پہنچ کر شادی کی کوشش ناکام بنا دی رپورٹ کرے ہیں شاہد خان دیت پر کے نوائی علاقہ رام کلی میں دس سالہ یتیم بچی کا چالیس سالہ کزر محمد طارق کی شادی کی تقریب ہوئی ذراعہ کے مطابق دس سالہ آمنہ کا والد فوت ہو چکا ہے اس کا زبردستی رشتہ کیا گیا این این نیوز کو مصول ہونے والی ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جا سکتے ہیں زلی پولیس ترجمان کے مطابق تھانا جنگوڑ پولیس اطلاع ملتے ہی کاروائی کرتے ہوئے شادی کی کوشش ناکام بنا کر دولے کو حراست میں لے لیا گیا اور مزید پولیس کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ڈی پیو بہاولپور محمد زوہ بسکر نے پولیس کو ذمہ دران کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہی دیت خبر شامل کریں گے بہاولپور سے جہاں چیف ایکزیکٹیو افیسر ایک لیڈی ہیلڈ سپروائزر کے سات ماہ سے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں پھر بھی کوئی کاروائی نہ ہو سکی محکمہ سیہل بہاول نگر کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ایک لیڈی سپروائزر کے آگے بے بس ارسہ سے سات ماہ سے رولر ہیلڈ کمپلیکس منڈی حدق گن سے غیر حاضر ہے جس کی غیر حاضری کی متعلق سی ای او بہاول نگر محکمہانہ ریپورٹ بھی کی گئی ہے لیکن ریپورٹ ہونے کے باوجود آج تک اس کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی میڈیا کو اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ مذکورہ لیڈی ہلتھ سپروائزر زرینہ نگت نے اپنے خلاف غیر حاضری کی ریپورٹ کرنے والے ایم میس رولر ہیلتھ کمپلیکس اور دیگر سٹاف کو دھمکھانا شروع کر دیا ہے کہ اب میں تمہیں دیکھ لوں گی تم نے میرے خلاف ریپورٹ کرنے کی جڑات کیسے کی زرینہ نگت نے ڈاکٹر ہسپٹل عملہ کے خلاف خبروں کا سسلہ بہاون لگت سے جاری کروایا ہوا ہے تاکہ وہ اس کے خلاف کی گئی ریپورٹ واپس لے لے اہلیان شہر منڈیز حادر گنج نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وزیر ایسید ڈاکٹر یاسمی راشہ سے مذکورہ لیڈی ہلتھ سپروائزر سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ لیڈی ہلتھ سپروائزر زرینہ نگت کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے بیوٹی میں سیمس سلسل گہر حاضر رہنے پر اس کو نوکری سے برا خاص کیا جائے رکھ کریں گے اکارا کا جہاں ڈسٹرک بیلڈنگ اسوسییشن کی جانب سے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و میاں محمد انور مرہوم زلائی صدر کنٹریکٹر اسوسییشن اکارا کے اصالے ثواب کے لیے قرآن خانی اور ختم شریف کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں اسامہ رحمانی بیلڈنگ اسوسییشن اکارا کی جانب سے ایکسین بیلڈنگ آفیس اکارا میں محجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میاں محمد انور مرہوم زلائی کنٹریکٹر اسوسییشن اکارا کے اصالے ثواب کے لیے قرآن خانی اور ختم شریف کا احتمام کیا گیا جس میں زلہ بر سے ٹھکے دار برادری اور افسران اور سٹاف محکمہ بیلڈنگ نے شرکت کی جس میں محجد میں قرآن خانی اور ختم شریف کا احتمام کیا گیا اس کا سنگے بنیاد میاں محمد انور مرہوم نے مورخہ بائی جلائی دو ہزار ستارہ کو اپنے دست مبارک سے رکھا میاں محمد انور مرہوم کے ساجندوں میاں محمد روحیل انور میمبر مارکمیٹری اکارا میاں نمان انور ایڈوکیٹ میاں سحیل انور پیمرہ اوفیسر نے بھی شرکت کی اس موقع پر ٹھکے دار برادری نے مزید کہا کہ میاں محمد انور ہمارے دینہ ساتھیوں میں سے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میاں محمد انور مرہوم کو جنت میں اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ عطا فرمائے خبر شامل کرتے ہیں منڈی مدرسہ تھے جہاں پولیس کی بڑی کاروائی ایک شراب فروش بما کشیدہ اعلات و شراب سمیت گرفتہ رپورٹ کرے ہیں ناصر چودری ایسے چود تھانا مندرسہ سید آمیر عباس شاہ نے اپنی ٹیم مظفر ایس آئی کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ملزم کلیم اللہ وعد محمد شفیق قوم ارائن سکنا اڈا امین کوٹ سے چالو بٹھی ماہ آلات کشید اور کشید شدہ شراب دیسی پچاس لٹر برامت ہونے پر گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر دو سو پنتالیس بٹا بیس بجرم تین بٹا چار پی او درج کر کے مزید تفتیش جاری رکھ کریں گے دنیا پورکا جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر سید وسیم حسن نے دیگر افسران کے ہمراہ محرم الحرام کے سلسلے میں ماتمی جلوس کے مکمل روٹس کا وزٹ کیا رپورٹ کریں شہباز اکمل سید وسیم حسن شاہ نے ٹپٹی ڈسٹرک ہیلت افسر ڈاکٹر منصور الحق پتیگر افسران کے ہمراہ مختلف علاقوں کا وزٹ کر کے ان صداد پولیو مہم کی ٹیموں کو چک کیا اور ان صداد پولیو مہم کی ٹیموں کی کارکردگی کو سرہا جبکہ سید وسیم حسن شاہ نے ارازی لینڈ ریکارڈ سنٹر کا بھی وزٹ کیا اس موقع پر انہوں نے سٹاف کی حاضری کو چک کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا آسسٹنٹ کمیشنر سید وسیم حسن شاہ نے سائلینگ سے عملے کے روئیے اور دیگر مسائل بارے دریافت بھی کیا خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں لاکڈاؤن کی وجہ سے چار ماہ سے بند ٹرین فرید ایکسپریس بحال کر دی گئی شہری اور ریلوے کا عملہ نہایت خوش دکھائی دے رہا ہے ویہاڑی سے رپورٹ کریں بشیر چودری جی ملک بھر کی طرح جہاں لاکڈاؤن کی وجہ سے تمام ٹرینیں بند کر دی گئی تھیں لہور سے کراچی اور کراچی سے لہور جانے والی فرید ایکسپریس جو ویہاڑی سے گزرتی ہے وہ بھی بند ہوگی تھی یہ واحد ٹریک ہے جہاں سے صرف ایک ہی ٹرین گزرتی ہے اب چار ماہ کے بعد حکومت نے ٹرینیں چلا دی ہیں اور فرید ایکسپریس بھی چلا دی گئی ہے حکومت کے اس فیصلے سے ویہاڑی کے شہری اور ریلوے سکیشن کا عملہ بہت خوش ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعظم پاکستان اور وزیر ریلوے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فرید ایکسپریس بحال کر دی یہ واحد ٹرین ہے جو ویہاڑی سے گزرتی ہے اور ویہاڑی کی عوام کے لیے بہت بڑی سفری سہولت ہے رخ کریں گے میل سی کا جہاں بلدیا کی نا اہلی کئی محلوں میں سیوریج کا گندہ پانی جمع ریپورٹ کریں مہار احمد مٹھو بلدیا میل سی کی نا اہلی میل سی کے کئی محلوں کی گلیوں میں سیوریج کا گندہ پانی جمع ہونے سے عوام پریشان میل سی پولیس انہارا والی گلی کچھا کورٹ والی کی سیوریج لائن پچھلے کئی روز سے بند ہے چیف آفیسر بلدیا کو بار بار بتایا گیا لیکن سیوریج لائن بحال نہ ہو سکی اہل محلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے کئی روز سے سیوریج لائن بند ہے لیکن بلدیا کا عملہ خواب خرگوش کی نیند سویا ہوا ہے بلدیا کا عملہ نہ ہی صفائی کرنے آتا ہے اور نہ ہی سیوریج لائن بحال کرنے کے لیے مچینری دستیاب ہے سیوریج لائن ٹیکس تو لیا جاتا ہے لیکن سیوریج لائنوں کی صفائی نہیں کی جاتی محلہ کی عوام نے کہا ہے کہ ہم نے سینیٹری انسپیکٹر سلامت مسیح کو بار بار کہا لیکن کوئی بلدیا کا عملہ صفائی کرنے کے لیے نہ آیا ہماری ڈی سیو ویہاری اور اسیسٹنٹ کمیشنر میلسی سے اپیل ہے کہ اس علاقے کی سیوری لائن کو بحال کیا جائے اگر سیوریج لائن بحال نہ کی گئی تو پھل بھرپور احتجاج کریں گے میلسی کے عوام نے یہ بھی بتایا کہ میلسی کے کئی علاقوں میں یہی حال ہے پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیلنے لگ خمن اگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ان ان ایسٹی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبو لائن ہے اسی کے ساتھ تہاں معظم کو دیجئے اجازت اللہ نکبان